موسیقی بچوں کی لاشوں کو نہر میں بہا دیا گیا جبکہ میاں بیوی کی لاشیں جائے وقوع سے ملی آخر یہ وارداد ہوئی کیوں اور کس نے یہ قتل کی وارداد کی یہ جانتے ہیں اس مقدمہ کے مدعی اور بچوں کی اماموں کی زبانی اللہ اللہ بہت ہی افسوسناک واقعہ آمد صاحب یہ کیسے پیش آیا ہوا کیسے اور یہ مدعی آپ تو مدعی ہیں مقتول اور کافل کا اپس میں کیا تعلق تھا اور یہ ساری وجہات کیا بنی کہ جس کی وجہ سے اتنا ظلم کر دیا گیا اچانک ایک ملزم کی طرف سے اور دو بچوں کو بھی قتل کر دیا ساتھ میاں بیوی کو بھی قتل کر دیا ہوا گیا سب سکر اللہ میں شکریہ دا کروں گا لاہور رنگولوں کا جو مظلوموں کی آواز بنا آپ سب کو شکریہ بہترین یہ زفر اللہ نام کا آدمی جو تقریباً بارہ تیرہ ماہ پہلے ہمارے بالکل سامنے والے گھر پہ رہنے کے لیے جس پہ ہم نے شروع پہ تھوڑا سا اتراز کیا تھا ماند مکان سے کہ آپ یہ چھڑے ہوگی رہا ہیں بیچولر ہیں تو انہیں آپ یہاں پہ مکان نہ دیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں ہے ہمارے فیملی رب ہیں پوری تو آپ لوگوں کو ان سے شکریہ تھا وہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے انہوں نے اگنور پہ دے چلے ٹھیک ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا تو سفراللہ صاحب کا یہ تھا کہ وہ جب یہاں پہ آئے ہیں تو ان کی آنا جانا بچوں سے میل ملاب بچوں سے پیار جیسے کبھی عام لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کافی زیادہ پیار شروع گئے تھے تو اسی طرح ان بچوں کے ساتھ دو خاص طور پر جو قتل ہوں ہیں دونوں بچے ان کے ساتھ بڑا پیار ان کا بن گیا ہوا تھا پھر ان کی فیملی آنا شروع ہو گئی ہیں پھر تو وہ فیملی کے ساتھ فیملی ملی اپس میں اچھے ریلیشن بلڈ ہونا شروع ہو گئے ان کی فیملی میں کون کون تھا؟ ان کی فیملی میں اس کی بیوی اس کی ماں اس کا بھائی جو کہ اس قتل میں شامل ہے اس کے ساتھ وہ اس کے بچے یہی پر رہتے تھے سامنے؟ یہی پر اس کے اب ایک دوسرا بھائی ہے وہ اب نارمل ہے وہ بھی تھا تو یہی پر رہتے تھے آتے تھے ملتے تھے دعوت ہوتے ہی کبھی اس طرح آجانا کبھی اس طرح چلے جانا اس طرح کا ریلیشن بنا ہوا تھا تو ذہن میں تو نہیں بتاتا ہوتا انسان کو کبھی بھی کہ کوئی انسان کیسا ہے اندر سے نہ کوئی جج کر سکتا اس چیز کو تو ان کا اپس میں ریلیشن اس قدر بڑھ گیا ہوا تھا کہ جیسے آپ نارمل روٹی میں آپ دین کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں فیملی ممبرز کی طرح بلکل ایسے فیملی ممبرز کی طرح بلکل ایسے فیملی ممبرز کی طرح بننے ہوئے تھے وہ بچوں کو بڑے پیار سے انہوں نے کچھ نام دیئے ان سے بولانا جو جن کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ان بچوں کو بڑے اپنے پیار سے نام دیئے ہوئے تھے تو سمجھ سے والا طرح ہے کہ کیسے باب کو اسپلین کروں لیکن وہ ان کا کچھ ایک دوسرے کو پیسے لین دین شروع ہو گیا کبھی انہوں نے دے دی کبھی انہوں نے دے دی ہے لاسٹ ٹائم جو مجھے پتا چلا باجی سے کہ کیا وہ تو کچھ تین لاک رو پیہ تھا جو کاتل ہے وہ جنیٹرز کا کام کرتا تھا تو اس سلسلے میں اس نے کچھ ادھار پیسے انسے لیے جنیٹرز کے کام کے لیے کچھ ضرورت پڑ گئی تو اس نے لے لیے اس کے بعد کچھ دنوں بعد ابھی یہ پیسوں کا دین دین کو کچھ دن میں گزروں کا مہینہ گزرہ ہو گا تو باجی کا ایک چھوٹا سا پلوڈ تھا اس پلوڈ کے جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دے دیں کچھ دنوں کے لیے کو کھالی پڑا ہوا تھا تین چار مال لے کا چھوٹا سا پلوڈ تھا تو باجی وہ بہنوی نے انکار کیا کہ نہیں وہ ہم لوگوں نے وہاں پہ کچھ بچوں کے لیے سوچا ہوا ہے تو اس کے لیے نہیں آپ اس طرح کریں آپ مجھے تین چار سال کے لیے دے دیں تو میں آپ کو جو ہے وہ جب آپ کچھا ہی ہوگا باپس دے دوں گا اس میں کوئی ایسو نہیں ہے تو اس بات پہ تھوڑا سا نا وہ بیس موباس کا ہوا یہ ہی بیٹھے ہوئے لیکن وہ نورمل ہی تھا ایک کام جس سے روٹین میں ہم لوگ دیکھ دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ دونوں طرف سے ان کی طرف سے تو پتا ہے جیسے ہی تھا کہ جیسے نورمل بات ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شاید اس کاتل نے اس چیز کو رنجش کے طور پر جو وہ ذہن میں بٹھایا ہوا تھا چاند دن اور گزرے ہیں تو اس فرش کے لیے جس پر پیٹھے ہوئے یہاں کے لیے کچھ ٹائلز کی ضرورت بڑھگی تھی لگانے کے لیے تو بہنوی اور با جی نے اس کے ساتھ بات دوسکشن کیا کہ ہمیں ٹائلیں لے نہیں ہے تو ہم لینے کے لیے چھرہ وغیرہ نہیں جا سکتا ہے لارے کیوں کہ آپ سے ٹائلیں گزرہ سے کھٹتا ہے تو میں آپ سے ٹائلیں لے دیتا ہوں اور رائے دی کیمت بھی مل جائیں گی تو آپ کو پیٹھا غریب بات مگی ہوتا ہے کہ جہاں سے کچھ خلال مل جائیں تو وہ لینے کے لیے اس چکر میں ہوتا ہے تو با جی اور بھائی نے ہوتا ہے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے لے آتے ہیں لا لچ دیا لالچ دیا بلکل صحیف ہمارے ہیں تو لیکے گئے ہیں وہاں پر ٹائلز دیکھنے کے لئے ٹائلز ایک پسند کی تو وہ انہوں نے بولا یہ دلیوری جانا ہے آپ کو صبح ملے گے ابھی یہ نہیں مل سکتی تو ابھی اس بہت چیز بہت رہی تھی اس طرح کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے گھر چلتے ہیں وہاں پر رات رکھتے ہیں صبح جاتے ہیں اسے لے کے ہی چلے جائیں گے کہاں پہ پہنچے آپ ڈس کا ملہرکہ ایک گیریج ہے وہاں پہ بھی بیٹھے تو باتوں باتوں میں جو ہے وہ پیسوں کی بات چل پڑی کہ وہ اپنے پیسے دینے ہیں تو وہ کب تک مدوقع آپ دے دیں گے تو اس کے اوپر آجتا 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 بہت بہت دیگی وہ تنازیگا شکل اختیار کر گیا تو باچی نے اٹھ کے جانا اسے قاتل جو ہے زفر اللہ اس کو تھپڑ مار دیا یہ بات اس کو بہت ہی زیادہ شکل پڑی لگی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس نے جیب سے خنجر نکالا ہے جو اس نے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا یا اس نے پہلے پلان کیا ہوا تھا اس چیز کو سارا کہ میں نے اس طرح یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس نے بیٹھے ہوئے سعید کو گلے کے اوپر یہاں سے ایک دم ایسے پیرتی ہے بہنوئی کے بہنوئی کے تو جیسے پکرا کربانی کے اوپر وہ حلال ہوتا ہے وہ گلے میں سے آواد وہ خون کا فوار ہے وہ ایک دم نکل پڑے تو آپ لوگ کتم پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ ہم نے اس بندے کے بارے میں اس کے ہی زبانی کچھ سنا بھی ہوا تھا اس کے بارے میں کہ یہ وہ اور بہنوئی کے بارے میں وہ بہنوئی کے بارے میں وہ بہنوئی کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ سناتے ہیں تو ہم دونوں ایک دم درگے میں بھاگا ہوں دروازے کی طرف اتنی دیر میں اس نے سب سے پہلے بھائی کو یہ کٹنے کے بعد باچی کو جو ہے نا وہ یہاں پر مارا ہنجر اس جگہ پر میں اور بھائی بھاگے ہیں تو سامنے ایک سٹور روم تھا ان کا اس کے اندر گئے اندر سے دروازہ بند کر دی اس میں ایک روشن دا اس میں سے وہ نکلی ہوئی جیسے کنفرم روشن دا اس میں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اندر سے کنڈی لگا دیا ہے اس نے ایک بچے کو پکڑا اس کو یہاں پر اس نے مارا یہاں پر مارا تو ایک بچہ بھاگ کے جانا وہ بھی اندر کی طرف بھاگا ہے دوسری سائٹ میں لیکن وہ وہ کمرہ اس کی قسمت خراب یہ کہلے نہیں سب کچھ کیا یہ دو بھائی تھے دوسرا بھائی اس نے بھی کنڈر مجھے تو اس وقت خوف کی عالم میں دہشت کی عالم میں یہ تھا کہ سمجھی نہیں آرہی تھی اس کے بھائی کے پاس اس کے بھائی کے پاس کوئی اسلاہ بغیرہ نہ ہو جسے وہ بھی کوئی گولی بغیرہ نہ چلا دے کوئی اسلاح سے ہم لوگ تو اس لئے ڈر کے بھاگے لیکن ان لوگوں نے جو اٹیمٹ کیا وہ سارے کا سارا خنجر کے ساتھ ہی کیا اور ہمیں دمکیے دیتے رہے ایک بچہ بھاگ بچہ بھاگ کے وہ اندر والے کمرے کی طرف گیا لیکن وہ کمرہ آگے سے بند تھا اس بچے کو اس نے وہاں پر جو ہے کتل کیا وہ ہمیں وہاں سے نظر نہیں آیا وہ بھائی اس کا بھائی اور یہ دوروازے کو کھول نے کوشش کیا تھے لیکن وہ نہیں کھل سکتے وہ اندر سے بند کیا ہوا تھا انہوں نے بھائی سے پھر کنڈی لگایا اور دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور اپنی گاڑی جو ان کے دی مرگلا اس کے اندر اڈکی میں ڈالیں یہ لے کے چلے گے ہم لوگ دقیقا تین ہے ٹھائی تین چار بھائی میں گئے میں گئے اس وقت تو اندر ہی ہم بند رہے ہیں خوف کے حال میں جب تک ہلکا تھا یعنی کہ میں محسوس ہوا کہ باہر دن کا کوئی صاحب آگیا تو ہم نے وہ کنڈی کھولی ہے تو دروازہ وہ خستا خالصہ تھا جس کو ہم نے اکھاڑ بچھاڑ کی کسی طرح اندر وہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی وہ ورکشاپ ٹائپ کی کچی جو تین لوہے گزار ہوگا ان سے توڑ توڑ دے تو پھر ہم وہاں سے باہر نکلیں اور جا کے تھانے میں جب اطلاع دی ہے صاحب بتایا پھر انہوں نے اس کو ارسٹ کیا اور اس کے ارسٹ کیا ارسٹ انہوں نے جب اس کو دو بچوں کی لاشیں پھینک کر واپس آ رہا تھا تو انہوں نے کسی نے اس کو دیکھ لیا شاید اس کے ہاتھوں پہ انہوں نے اس کے بھائی پہ تو انہوں نے اگلے ناکہ تھا یا کال کیا ون فائی پہ کیسے کیا انہوں نے وہ پولیس بہتر بتا سکتی ہے کہ کیسے انہوں نے ارسٹ کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس سے پکڑ لیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عالی قتل بھی برامد ہو گیا خنجر وہ ہی والا درہالے تفتیش اس نے کیا بات بتائی درہالے تفتیش اس نے بتائی کہ یہ بحث ہی کی بحث سارا کچھ میں نے پہلے بھی انہوں نے بحث کی تھی اور مجھے یہ پلات جو ہیں وہ نہیں دے رہے تھے تو میرے پہلے ہی نے پلان بنایا وہا تھا کہ کسی نہ کسی درہ ان کو جو ہیں وہ نہیں چھوڑنا نہیں تو آپ کو چھوڑ دیا ہوں ہم لوگ تو اندر کمبرے میں چلے گئے تو کمبرے کا دروازہ ہم نے بند کر لیا تو وہ ہمیں کیسے پکڑتا یا تو کئی اور راستہ ہوتا تو وہ تک پہنچ سکتا تھا وہ یہ ہماری قسمت تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا اس کے بعد پلس نے اسے ریسٹ کر لیا بچوں کی لاشیں جو آپ کی سسٹر کی اور ساتھ بہنوئی تھے ان کی لاشیں کہاں پہ تھی گاڑی میں کس کس کی لاشیں رکھی انہوں میں باجی اور جو بھائی بیٹے جو آئے بہنوئی وہ وہ ہی پر تھے بچوں کی لاشیں انڈکی بھی رکھے وہ لے گئے ہوئے تھے اور دورانے تفتیش مجھے نے بتایا تھا اس وقت اس نے کہ میں نے دونوں لاشیں نہر میں پھینک دی ہیں بی آر پی میں اور پرچناب جو وہاں سے نکل رہی ہے وہاں پر اس نے پھینک دی ہیں پھر لاشیں نہیں ملی ابھی تک لاشیں مل گئی تھی ایک سات دن بعد ملی اور ایک آٹھ دن بعد ملی اچھا مل گئی مل گئی تھی لاشیں ان کی نہیں پھینکی ان کی نہیں پھینکی کیونک یہ دونوں وہیں پھینکنے کے بعد پکڑا گیا اگر یہ نہ پکڑا جاتا تو اس کا شاید یہی پلان تھا کہ میں آکے ان کو بھی جا کے پھینک دوں گا تو اسے یہ بتا تھا کہ آپ دروازے کے اندر ہے جی زہری بات اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن ہم دونوں نے اندر سے دروازے کو دبا کے رکھا ہوا انڈی بھی لگائی ہوئی تھی ساتھ پولیس کیا کوپریٹ کر رہی ہے پولیس کے اند سے ابھی تک کاتل کو بھی بکڑ لیا اس سے آلہ قتل بھی برامت کر لیا اس کی ہی نشاندہی پر جہاں اس نے بچوں کو پھینکا تھا وہاں سے وہ بچے لاشیں اور وہاں پہ جو دیوار پہ خون لگا ہوا جہاں سے اسے نیچے پھینکے ہوئے سارا کچھ وہ بھی مل گیا گاڑی بھی برامت ہوگی سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی مل گیا وہ جو لے کے جاتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ و ٹیسٹ وگرہ کے لیے تو وہ بھی فراد فرانزک کے لیے وہ بھی انہوں نے سارا کچھ لے لیا پھر اس سے جو تفتیش کی اس نے جو بیان دیا اس میں بھی اس نے قرار کیا کہ ہاں میں نے یہ قتل کیا اور اس میں یہ سارے کیے وہ میں شہی ہے کوئی نشا کرتا؟ نہیں کوئی نشا نہیں کرتا بچوں کو کیوں قتل کر دیا بچوں کو تو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ باہر تھے بچارے اگر ہمارا اس وقت کچھ اللہ تعالیٰ نے زہد میں اسی چیز ڈالے دیا کہ خوف نہ ہوتا تو ہم بچوں کو ہی اٹھا کے بھاگ جاتے ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑھ گئے کہ ابھی اس کا بھائی کو چیز نہیں کال لے گا کوئی پسٹولیاں کوئی اسی چیز نہیں کال لے گا تو خوف کے عالے میں اب کبھی بھی اسی حال دی ہو سکتا کہ کچھ چیز پلان تو نہیں کر سکتے جس نے پلان کرنی ہوتی وہ قاتل ہوتا یہ مکتوول کے پاس پلان نہیں ہوتا کیسے تو کون پتا کہ اپ اسے قتل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ تو ایسے پیٹھ کے Gemeins رہے ہیں بات کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں آپ کو تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو suspicion ہیں یہ صرف لہن دین کا تناظہ کیا کچھ اور بھی وجوات ہوتا ہے نہیں جم ناس اور صرف لہن دین کا تناظہ اور کچھ نہیں لہن دین کی وجہ سے لہن دین کی صرف وجہ سے تو وہ نشر بغیرہ نہیں کرتا بہنوئی شکری جسے بہنوئی میرے پارکنگ سٹینڈ پر کھڑے ہوتے تھے گاڑیوں کی پارکنگ گارہ اور کاتل کیا کرتا تھا؟ کاتل کا آپ کو بتایا ایک تو جنیٹرز کا کام تھا اور اس کے باپ وگر اشد باہر ہے جب دوران تفتیش پر پتا چلا کہ وہ پرفیشنل کلر ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ اس نے پہلے ایک قتل کیا ہوا کسی ریلیٹیو کا تو وہ کچھ طبعی موت بنا کر شاید پیش کیا گیا تھا اس کے بیوی کو اس بات کا علم ہو گیا یہ دورانے تکتیش سارا کچھ کو ساتھا ہے کاتل کے کاتل کے کاتل کے بچے بھی ہیں کتنے بچے پانچ بچے وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے کبھی کبھی آیا کرتے تھے مسلسل یہاں پہ نہیں رہتے تھے دسکا میں ہی رہتے تھے اب پولیس نے کس کس کو گرفتار کی پولیس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کی دونوں بھائی ملووی میں اس کے لیوہ کوئی تیسرا بنانا ہے تو کیس ٹھیک چاہتا ہے آپ کی پولیس جو ہے وہ صحیح طرح سے مدد کر رہی ہے آپ کی پولیس بھائی مدد تو جو نظر آرہا رہا رہا مدد ہو رہی ہے لیکن وہاں پر جو ہے نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈسکا کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہو آپ کو بہتر پتا ہو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں پر قتل و غیرت ہو رہی ہوتی ہے سیال کورٹ ڈسکا یہ جو علاقے ہیں بیکورڈ یہاں پر یہ عام سی باتیں کی نہیں جاتی ہیں تو سب سے بڑا ایشو وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس کے ہوتے میں بھی ہمیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے بیچ بجوائے ہوئے بندے یا اس کے جو بیچھلے والے لوگ ہیں وہ ہمیں نہیں قتل کرتے وہاں کیونکہ مددہی نے وہ ہی اگر ختم کر دیا جائے گا تو کیس تو ختم ہو گیا ان کا کلیر ہو جائے گا پر سارا اور اس بارے میں ہمیں دھمکیاں بھی ملی ہیں وہ کس کی جانب سے وہ دھمکیاں وہیں سے لوگ جو ہیں وہ وہ باتیں جو ہے نا جو تھانے میں ملتے کو ایسے کرتے ہوئے اب میں ہمیں جانتا نہیں وہ کون ہے لیکن وہ بات کرتے کرتے جیسے جی بھائی جان کیا ہمیں بھائی جان یہاں پر آپ پڑے تیار سے آئے کریں کیونکہ یہاں پہ دوسرا ہی سارا ہوئے تھا تو یہ میسیج مجھ تک پر چھوانے والے وہی لوگ ہوں گے نا جو مجھے ڈھرا رہے ہیں کہ یہاں نہیں آنا اپنے یہاں کو کسی وقت ہم لوگ کتم کر دیں گے تو اس سلسلے میں میں تو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے وزیر قانون راجہ پچارہ صاحب سے کہ کائنٹلی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کے اسکول اور منتقل کروا دیں تاکہ ہم اسے پرسو کر سکیں میاں بی بی اور دو معصوم بچوں کے دردناک قتل کی واردات کے بعد اہل خانہ پر کیا بیٹ رہی ہے اور غریبوں کا سہارا کون بن رہا ہے کیا حکومت وقت ان کی مدد کر رہی ہے یہ جانتے ہیں اس بزرگ کی زبانی جو اس وقت انتہائی مشکل گھڑی میں اپنے ساتھ پاکستانی عوام کو یاد کر رہا ہے کہ کوئی تو اس کی مدد کرے سلیم صاحب بہت افسوسناک واقع ہے جس بے دردی دنال تاڑی بیٹی دماد تنواسیاں نو کتل کر دیتا گیا ہے کی مطلب تعلق کی سی جڑا کاتل دا مقتول دینال مطلب تاڑی دماد دینال دوستی ہوئی کین جوئی سارا معاملہ کین جو بڑیا ہے انہا زیادہ سارے تھے ساڑے کول آکے قرائے دا ریا ہے سامنے تیری فیملی فوم لے بھی آن دی سی بچیاں راچے مچ گئے اسلام دعا ہوئی انہا دی سارے تھے کنی دیر تو رہ رہے ہو مزاندر اسی جدی کچھ تھی اتھو دیا ہے تے بیٹی دیجے دیں نہ شادی کتی سی دماد کیا میرا دماد وہ ریشتدار بھی میرے بڑے بایدہ بیٹا ہے اچھا بڑے بایدہ بیٹا ہے اتھے ہی رہنا لے جن دونہ فیملی اچھا 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 ٹھیک ہے ایک بیٹی نے دیتا اچھا بیٹی نے دیدھا نہیں باہر آلپای ایسان دو دین وہ ایتر شیفٹ ہو گئے اسی دوسرے مکان ہی شیفٹ ہو گئے تو وہ سامنے قدو آیا قاتل؟ وہ جناب کو بار اترہ مینے ہو گئے ہیں ویچے بیچے ایتھے آیا تھے سوگم ہے اور مالک مکانوں بلا گا کہ کہ یہاں بھی کہ یار ہے یہ فیملی آلے کارنے یہ چھڑا بندہ نہیں رکھنا چاہیے گا انہیں کہ یہ میرا رشتے دار ہے یہ فیملی آلے ہے یہ فیملی آلے ہے یہ فیملی وی اندیو کرے دیتے ہیں یہ بھی رہے کرے دیتے ہیں وہ دو بہت انہیں تلقات بانگے کہ تجھے کوئی لیند دیں اللہ پہ آمنوں سامنے جان اللہ پہ پوری فیملی آجوے تھے بھائی جبے کرے انہیں جبے کرے انہیں جبے پچے ہوں لے آگے کہ اس موٹر سیکل دے نکل جبے کرے اسلام دو ہوئی چلکی پلی تو توسی کدھی روکیا نہیں کہ کسی اجنبی دے نہ لنے گہرے مراسل میں آلے سوارا ہار بندہ جڑا ہے فیملی آلہ ہے اپنی طبیعہ دام مالک ہے کسی نو توسی آئی نہیں ساکتے پا میں کوئی بھی سمجھا سا جا جا کوئی سمجھے بہر آلو نا دے اچھے تلقات بانگے کوئی مانے نیسا نہیں ہے اور نے فیملی بندی رہی ہے کھانے کھانے کھان دی رہی ہے وہ دو بات سمجھے تیتی وڈی وجہ کی آگئی مطلب لیند دے ہوتے اس طریقے دے نال بے دردی دے نال کتل کے اندکار دے کاتل سی کاتل سی پتا سیدہ نہیں جی اپنے پتا سیدہ جو سا جہا ہے جو سا جا جز کچی گیا جو دو بری جانا ہو جا ہے تو وہ لوکر پتا ہے اور وہ بی 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 ماری چیز جا 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 جائے ای جد پیلی بی بی ماری چیز پیلی بی بی ماری چیز اچھا 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 جو کرا ہے مالک مکاوان نے بی رکھے آیا کیوں نے یہاں گالتا پتا سیدہ مجھے پولس پورٹ تک نہیں کرائی ہوئی آج میں ٹھانے ہو گیا ہمار جناب درخواست ٹھانے مزانگ دے کے آئے مزانگ بھی دیتے ہیں مزانگ بھی دے دیا ہی سمالت دے خلاف دیتے ہیں کہ ان کواری کیتی ہیں جب انہیں جدو انہوں نے رکھیا ہیں انہوں نے جو کاغذات انڈیسان ٹھانے دے وہ پورے کیتے ہیں وہ پورے نہیں ہوئی آج جناب درخواست ٹھانے دے دے چھتے ہیں پھر کی طریقہ کار کیسی کہ کیسی طرح مطلب ہے؟ مطلب مطلب ہے؟ مجھے؟ میں نے اپنی پیغوں کو پچھا کہ ہاں روز اور رمضان میں نے رانگ نالتکر کے راہے ہیں مجھے پتہ لگا وہ دو بات آیا ہے نہیں بسیاروں کیوں میں نے بسیاروں کیوں بسیاروں کیوں فونوں کیوں ہمیں بان جا رہے ہیں ہمیں بان جا رہے ہیں پھر تنو تلا کے انجم نہیں دی سانو صبح کوئی عربا رہے جا کے تلا بھی دیئے اپنا بیٹے میرے نے فون کی تا میں نے سن سکیا میرے کہ عزیز نے سن کے مینوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ ہو گیا مینوں نے دہزے میں مر گیا میں وہ سنجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھوڑی دو ایڑ دو کچھ سٹا لگ گیا کچھ لا تک گیا جس میں نے میرا منا رہنم بانیاں لے آیا تھا میرا قیامت گزر گئی جنا ہمیں پورے بلے اپنا ہوتا ہی پہا گئی جنا دو مردر آگئے دو ایملہ سا لاشا لے کے آگئے جنا جنا ہم ساٹھے بڑی قیامت گزری ہے میری اپیل ہے یہ وزیر قانون کے کہ جناب میں غریب آدمیاں میرا کلہ کلہ بیٹا ہے میرا کوئی دس بیٹے نہیں میرا کلہ بیٹا ہے جناب میں جان رہے ہیں جناب میں جان رہے ہیں جناب میں جان رہے ہیں لہذا ساڑھا دیا کیسے ٹرانسور کر کے لور لے ہیں جب ایک نسی مالوں ہی گریبا ایک بزیبندیاں ہی گریبا میرے دو چار پوتر ہوتے تھے میرا کلہ پوتر ہیں بیٹے ہیں بڑا ٹھٹ ہیں بڑا ٹھٹ ہیں نسید گرد ہیں جنہاں جدید اسلواح راہ دارے ہیں لہذا میری جناب بار بار اپیل ہے جناب امران ہاں کے بھی اپیل ہے جناب میرے کیسے لئے جناب میری مدد کیتی جناب میرا کیسے ٹرانسور کریں جناب لہاں لہاں جب دس کے دوں گا دس کے دس کے انہیں لے جا کے مردر کرتے ہیں جانوالہ مجھے شھے میپنے منٹھ میں شکریہ آج مجھے شکریہ 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 موسیقا 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 ناظرین یہ وہ عام لوگ ہیں یہ وہ عام شہری ہیں جنہیں پاکستان کا شہری کہا جاتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ریاست مدینہ قائم کر دی گئی اور ہر شہری کو انصاف ملے گا گھر کے کفیل اور اس کے دو معصوم بچوں اور بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس دکھیاری ماں پر کیا بیٹ رہی ہے اور دو بچ جانے والے بچے آج کیا سوچتے ہیں وہ گڑ گڑا کر حکومت وقت سے التجا کر رہے ہیں کہ ان کے بچ جانے والے مامو کو تو حفاظت فراہم کی جائے تحفظ فراہم کیا جائے اس پر کیا کر رہی ہے ہماری حکومت اور کیا کر رہی ہے پولس یہ خود ہی انہی کی زبانی جان لیتے ہیں ناظرین ہم اب موجود ہیں اس گلی میں جہاں پر چند روز پہلے تک سعید کی فیملی جو ہے وہ اسی طرح زندگی گزار رہی تھی جیسے عام لوگ ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جو مقتول کا گھر ہے اور یہ بالکل سامنے وہ گھر جس ظالم قاتل نے نہ صرف میاں بی بی بلکہ دو معصوم ننے منے فرشتوں کو پیدردی کے ساتھ چھوڑیوں کے پیدر پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ گمزادہ خاندان ہے یہ وہ دادی ہے جس نے اپنا بیٹا اپنے پوتے اور اپنی بہو کو کھو دیا وہ بہت ہی غمزادہ ہیں اور پریشان ہیں کیونکہ ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی اچانک سے اتنا بڑا ظلم کہ نہ صرف میاں بی بی بلکہ دو معصوم ننے منے فرشتوں کو بھی قتل کر دیا یہ وہ بہن ہے جس کے بھائیوں کو قتل کیا گیا جس کے دو چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو قتل کیا گیا یہ بھائی ہے جو خوش قسمتی سے اس روز ٹوٹیوشن کے لیے یہاں سے جو گھر میں موجود نہیں تھے اور ساتھ نہیں جا سکے نہیں تو قاتل نے ان معصوموں کو بھی نہیں بخشنا تھا ہم ان سے یہ زیادہ بات کیا کریں گے ان سے ان کی اپیل ہی جان لیتے ہیں ماں جی بڑا ظلم ہویا تھا ڈینال کی اپیل کرتے ہو کی کہتے ہو جس کے دو چھوٹے 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 پھانسی سے بڑاًڈے کھا جائے میں بڑا نہیں ہوا ان سے بڑا پچھیں گا بتے دے میں کی کلامیں کو بولیں جانا پانچی دے پندر اٹڑا ہو دو پراہون اٹڑا ہو لینا اٹھا کے دلمار کسانیاں نے کس کی کی تا سارے نے ظلم کی تا ہے ہر سارے کار بزال کاتے تھا لینا کی کامیانا نی مورا زیر رو رکے میں سیٹھے بندہ ریگا میں سیٹھے بندہ ریگا میں سیٹھے بندہ ریگا کار در آفر بندہ یہ وہ گمزادہ ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو کھویا ساتھ اپنی بہو کو ساتھ اپنے پوتوں کو معصوم معصوم اور اب ان کے پاس الفاظ نہیں وہ بس صرف روتے اور گڑ گڑاتے یہی اپیل کر رہی ہے حکومت وقت سے کہ انہیں انصاف چاہیے صرف انصاف چاہیے کم از کم ملزم کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے جس کی لگتا ہے انہیں امید نہیں یہ جو پھپو ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمارا کیس ادھر آنا چاہیے ایک ہی میرے دو بھائی ہیں ایک لڑکے کا بھائی ہے ایک ہی لڑکی کا بھائی ہے ہم دو جتنوں کو کیسے ادھر بیجیں وہ نہ ہمارا شہر ہے نہ ہم ادھر کے رہنے والے ہمیں کیا پتہ ہمارے اند بھائیوں کو نقصان پنچا دیں ہمارا کیس ادھر لائے جائے وزیراعلا سے ہماری گجارش ہے کہ وہ ہمارا کیس ادھر لے آئے بس ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے ہمارا کیس ادھر لائے ہمیں انصاف دلائیں اور اس مجرم کو سر عام سزا دی جائے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جیسے لندن میں امریکہ میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی کریں پاکستان میں بھی اسی طرح کریں اسے سر عام سزا دیں اس وہ پہلے بھی قاتل ہے اسے پہلے ہی سزا دی ہوتی تو آئیے چار قتل نہ ہوتے اسے سر عام سزا دی جائے ہماری امران حان سے پیل ہے اسے سر عام سزا دے کہ آگے سے وہ مزید کسی اور کارا کچھ کر سکے وہ پیسے والا ہے وہ پیسہ دے کے چھوٹ جائے گا ہم کیا کر لیں گے ہم غریب ہیں ہم انصاف دے انصاف کے لیے وہ آیا ہے انصاف دے ہمیں بالکل اس غمزدہ خاندان کی یہی اپیل ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے یہ ننے منے بچے جو ہاتھوں میں تصویریں لیے بیٹھے ہیں انہیں بیٹھا کیا ہوا کیا پتہ لگا مجھے میرے ممہ پاپا کا انصاف دے ہیں مجھے میرے ممہ پاپا بہت یاد آتیا میرے بھائی مجھے بہت یاد آتیا آپ پڑتی ہو جی میں پڑتی ہوں میں سیونت کلاس میں ہوں کس سے انصاف چاہیے آپ کو امران کھال وزیر اعلا وزیر اعظم سے میرے یہ پیل ہے کہ میرے انصاف دے ہیں خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے یہ سب ہونی چاہیے یہ ننی سی بچی ہے جو پڑھ رہی ہے جس سے اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ سینہ پڑھ گیا اس کی والد اور اس کی والدہ اور دو معصوم چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو میدردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ بھائی ہے بڑا بھائی ہے بیٹا آپ کیا کہتے ہیں میرے تو آپ بس ہمیں تو آپ انصاف ہی چاہیے انصاف چاہیے اور ہمارا تکیسی در ٹرانسفر کرنا چاہیے میرے مامو اڑتا ہے بہت گلے وہاں پہ نہیں جا سا ہوتے ہیں اور نہیں ہمارے وہاں پہ کوئی جاننے والے ہیں جن کے وہاں پہ ترادیت کچھ بھی ہو سا ہوتا ہے اس لئے ہمارا تکیسی در آنا چاہیے اور اب میرے والدان اور معصوم بھائیوں کے انصاف چاہیے بس ہمیں وزیری اللہ اور وزیری آدم صاحب سے ہماری یہی اپیلہ کے بس ہمیں انصاف جلایا جائے اب خوڑا میں کچھ نہیں چاہیے بس نہ صرف ان معصوم بچوں کو بلکہ بزرگوں کو بھڑوں کو اور جتنے یہاں پر محلے دار کٹھے کھڑے ہیں ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف چاہیے صرف انصاف چاہیے اور بات یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈسکے میں ان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں انہیں بھی کچھ چاہے انہیں بھی تحفظ فرام کیا جائے تاکہ مزید جو ان کا نقصان نہ ہو سکے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی لالچ کے تحت کسی بھی اجنبی کو اپنے اتنا قریب نہ آنے دیں کہ وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کا قاتل بن جائے اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی